اسلام علیکم جعوید صاحب جعوید صاحب میں پچھلے ڈیڑھ سال سے اس نشست کا حصہ بن رہا ہوں جو ہماری اوپن مائک کی یہاں پہ المورد میں ہوتی ہے تو اس نشست میں جو ایک بات بار بار ہمیں سننے کو ملتی تھی وہ یہ ملتی تھی کہ آپ چیز کو صحیح جگہ سے نہیں دیکھ رہے یعنی کہ جب مجھے یاد ہے اپنا آپ کے جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا تو ہم لوگ اس وقت گورنمنٹ کالیج سے نئے نئے نکل کر آئے تھے تو گورنمنٹ کالیج میں آج کل ایک ٹرینٹ بن گیا ہے کہ وہاں سے جو بھی نکلتا ہے تو اس کے پر ٹیگ لگتا ہے کہ یہ سرکھا ہے اور دوسرا ٹیگ ہی لگتا ہے یہ زمانے میں بھی ابھی ایسے ہی تو ہمارے زمانے کی چیز ابھی ہمارے ساتھ نشیست میں کافی لوگ گورنمنٹ کالیج کے ہی موجود ہیں ابھی یہاں پہ تو اس لیے ہمیں آپ سے محبت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آپ رابین بھی ہیں تو میں اصل میں ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چیز کو صحیح جگہ سے دیکھنی رہے یہ جو بات بندہ کہتا ہے وہ آپ کے صاحب زیادہ ہی ہیں جواد بھائی تو ہمیں اس کونے سے بار بار وہ چیز سننے کو ملتی گئے نہیں کہ اس کے جرائم کے لیے میں جواب دے گا اسے کہے کہ وہ اپنا جواب خود دے گا تو یہ جو صحیح جگہ بار بار ہمیں بتائی جاتی ہے یعنی کہ اگر ہم ہمیں یہ کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں یعنی کہ اگر ہم نے کارل مارکس کا نکتہ نظر اپنا کے کوئی بات کی ہے تو جیسے آگے سے کوئی جواب آتا ہے تو ہم لوگ لڑک جاتے ہیں کسی اور نکتہ نظر کی طرف صحیح جگہ سے دیکھنا اگر آپ اس کو سمرائز کرتے ہیں اور یہ کہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کرنا اس کو اگر آپ سمرائز کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کسی بھی علم پہ گفتور کریں وہ سائنس ہو عدب ہو فلسفہ ہو مذہبیات ہو اس میں سب سے پہلی چیز یہ متین کرنی چاہیے کہ بنیادی مقدمات کیا ہیں بیسک پرمیسز کیا ہیں بیسک پرمیسز حقائق پر مبنی ہوں گے تو آگے کا سارا استدلال صحیح ہوگا وہ تواہمات پر مبنی ہوں گے تو آگے آپ ایک رفیو شان قصر بنا دیں وہ بیمانی ہو جائیں صحیح جگہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کا احتمام کریں پہلا مقدمہ فرسٹ پرمیسز وہ مبنی بر حقیقت ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ آگے کے سارے استدلال میں جب آپ ریزننگ کرتے چلے جائیں تو اس مقدمے کی اگر میں اپنے جلیر القدر استاد کے الفاظ مستار لوں تو یا اس کا دامن پکڑ کے چلیں یا اس کی دم پکڑ کے چلیں ہوتا کیا ہے ہم اپنے استدلال کی بنیاد ایک زوردار تقریر سے کرتے ہیں اس کو منطق کی استدلال میں خطابی استدلال کہا جاتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی مفروضوں سے کر دیتے ہیں ایک چیز تخیلاتی سطح پر ہمیں بہت اچھی لگتی ہے وہ دیکھیں نے اقبال نے کہا ہے کہ محل ایسا کیا تعمیر گرفتی کے تخیل دیں تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارہ بھی تو اب وہ محل تعمیر کر رہے میں تو شائر بھی کر دیں عدید بھی کر دیں جو استدلال کے طریقے شعراء اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے لیکن ہم اس سے حض اٹھاتے ہیں آپ جب کوئی استدلال کر رہے ہیں تو پہلے یہ متعین کیجئے کہ آپ کا جو بنیادی مقدمہ ہے جس سے استدلال شروع ہو رہا ہے کیا وہ حواس کے علم پر مبنی ہے کیا وہ آپ کے باطنی حواس کا ادراک ہے کیا وہ تاریخ کا کوئی مسلمہ ہے کیا چیز ہے اگر وہ ان میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر وہ اصل میں ایک تخیلاتی مفروضہ ہوگا اور آپ ساری زندگی اس کے سہر میں گزار دیں یہ جو میں نے ابھی الہاد کے سوال پر تفسرہ کیا ہے آپ الہاد کے کسی استدلال کو پکڑ کے پیچھے لے جائیں آخر میں ایک مفروضہ ہوگا ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کسی کو اٹھا لیں اور پیچھے لے دیں یعنی ریزننگ کسی لتیجہ تک آ رہی ہے اس کو پیچھے لے جائیں کیسے آ رہی ہے پکڑ کر پیچھے لے جاتے چلے جائیں جب آپ بیسک پرمسز پر پہنچیں گے تو وہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہوگی نہ وہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہوگا نہ باطنی حواس کا ادراک ہوگا نہ تاریخ کا مسلمہ ہوگا تو علم کے تو تینوں ہی ذرائے ہیں جن سے آپ کسی حقیقت کو دریافت کر کے بات کو آگے برا سکتے ہیں تو یہ تربیت حاصل کر لیں بس اس کے بعد آپ آپ کا استضلال محکم استضلال ہوگا پھر وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کا استخفاف کر سکتے ہیں وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ایسے ہی ہوگا پھر احرام ہے جس پر آپ کھڑے ہیں اور لوگ ادھر ادھر سے سنگریزے برساتے چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ کسی استضلال کے پیچھے جا کے دیکھئے کہ اس کا پہلا مقدمہ جس کو بنتک میں کہتے ہیں وہ مقدمہ دیکھیں یہ ایک پہلا مقدمہ ہے تمام انسان فانی ہے تمام قبوے سیاہ ہے اس کو حقیقت ہونا چاہیے آگے تو استضلال آپ جھوٹ بولنے اس موقع پر وہ بھی صحیح ہو جائے پہلے مقدمے کو بالکل درست ہونا چاہیے اس کو ایک حقیقت ہونا چاہیے اگر ایسا کوئی مقدمہ آپ کو دستیاب نہیں ہے تو پھر آپ استضلال کا یا ریزننگ کا نفذ نہ استعمال کریں پھر آپ نوول لکھیں پھر آپ عدب تخلیق کریں کیونکہ وہ حض اٹھانے کی چیز ہے اس سے میں بھی حض اٹھاؤں گا لیکن اگر آپ کسی نوول پر مبنی مقدمے کو حقیقت کے طور پر بیان کرنا چاہیں گے تو وہ پھر ایک اپنے آپ کو فریب دینا ہے دینے کو آدمی دے لیتا ہے بہت سے لوگ دیے رہتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ جس وقت آپ نے وہ قائم کر لیا تو پھر اس کو اندر رہنا چاہیے آخر تک ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کسی غلط مقدمے سے بنیاد استوار کر لیتا ہے تو تھوڑا سا آگے جا کر اگر کوئی آدمی سوال کر دے یا اعتراض کر دے تو وہ اپنی جگہ بدل لیتا ہے تو یہ ہمارا تجزیہ ہونا چاہیے یعنی ہم دوسروں پر تو تنقید کر رہے ہوتے ہیں تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں غلطی واضح کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مقدمات کا بار بار جائزہ لیتے رہے ہیں ان کو ریویو کرتے رہے ہیں ری وزٹ کرتے رہے ہیں کہ کہیں ان میں کسی جگہ پر کوئی خلا تو نہیں اسی طرح ایک علم کی آفت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلا مقدمہ بھی ٹھیک قائم کیا آپ اس کو لے کر چلے بھی صحیح جگہ سے لیکن انسان کے اندر ایک خامی ہے کہ وہ جہاں خلا دیکھتا ہے تو ایک جسٹ لگا کے آگے بڑھ جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا وہ جسٹ لگا دی ہے وہ جسٹ لگانے کا نتیجہ ہی کیا کہ درمیان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ نگاہ سے وجل ہو جاتی ہیں وہ نتیجہ احس کر لیتا ہے درہاں حالے کے پیچھے اس کو لے جا کے بتائیں کہ یہاں پہ آپ ایک کھائی چھوڑا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں غلط سمجھ میں چلے گیا یہ جتنا آپ کو اختلاف نظر آتا ہے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی بعض موقعوں پر لوگ سیاست میں معیشت پر گفتگو کرتے ہوئے مذہب پر گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے گریبان پکڑنے لگ جاتے ہیں ان کے اندر تحمل حلم بردباری بات سننے کا صلیقہ وہ مفقود ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بنیادی مقدمات قائم کر کے بات کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی ہمارے علم میں نہیں دی جاتی ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں دی جاتی ہمارے ہاں عام طور پر خطابی استدلال ہوتا ہے یعنی جو آدمی بہت اچھی تقریر کر لے گا وہ صحب کاری کر دے گا آپ پر لیکن اس کے مقدمات بات بات موجود ہی ہوتی ہیں تو یہ دوسروں پر معاملہ کرنے سے زیادہ اہم بھی ہے کہ آپ اپنے افکار میں یہ معاملہ کرتے رہے ہیں میں تو ہر رات جب لیٹھتا ہوں تو اپنے کسی نہ کسی مقدمے کا دوبارہ جائزہ لیتا ہوں موسیقی